حجت الاسلام والمسلمین الحاج شیخ غلام حسن وائزی نے اتدائی تعلیم مرحوم آیت اللہ شیخ علی نجفی برولموں سے حاصل کی اور اس کے بعد سال انیس سو سٹھ میں آلہ دینی تعلیم کے لیے شہر علم نجف اشرف عراق کا رکھ کیا نجف اشرف میں اس زمانے کے معروف اور جید مراجع اعظام مرحوم آیت اللہ شیخ حادی معرفت آیت اللہ شیخ مشتبہ لنکرانی اور صدر جیسے عظیم فقہ کے پاس ستہیائی تعلیم حاصل کی اور مرحوم آیت اللہ العظماء سید ابو القاسم خوئی مرحوم آیت اللہ العظماء شہرودی اور آیت اللہ العظماء شہید سید باقر الصدر جیسے مراجع اعظام اور فقہ و بزرگان سے درس خالش کی تعلیم حاصل کی اور ستران سال علوم آل محمد علیہ السلام سے اپنی علمی تشنگی بجائی سال انیس سو ستتر میں ملعون صدام کے ظلم کی وجہ سے سرزمین نجف اشرف کو ترک کر کے واپس اپنے وطن تشریف لائے اور اپنے آبائی گاؤں ہندرمان سے ترویج علوم آل محمد علیہ السلام کا آغاز کیا اور چند سال اپنے آبائی گاؤں میں خدمت دین کے بعد ستقصے کھنگرال تشریف لے گئے اور وہاں چند سال خدمت خلق اور درویج دین کے بعد حوزی علمیہ اسنا اشریعہ میں بحیثیت مدرس اپنے خدمات انجام دیئے اور اس کے بعد کئی مرتبہ بحیثیت ممبر علاقہ چن لیے گئے اور پھر کئی سال پوین میں مکتب اسنا اشریعہ کی ذمہ داری قبول کی اور اس کے ساتھ ساتھ امام جمعہ اور قاضی القصنات کی ذمہ داری بھی بخوبی سر انجام دی مرحوم شیخ غلام حسن وعیزی نے اپنی زندگی کے تیس سال پوین میں واقعہ عارضی رہائشگاہ پر گزارے مرحوم شیخ غلام حسن وعیزی رحمت اللہ علیہ انجمن جمعیت العلمہ اسنا اشریعہ کارکل کے ساتھ کھڑے رہے اور ہر ممکن تعاون کی فراہنی کو یقینی بنایا انہوں نے ہر مشکل وقت میں جمعیت العلمہ اسنا اشریعہ کارکل کی ساتھ پائیدار تعلقات بنائے رکھے مرحوم شیخ غلام حسن وعیزی انجمن جمعیت العلمہ اسنا اشریعہ کارکل کے بانی مرحوم شیعہ محمد مفید سے کافی متاثر تھے شیخ غلام حسن وعیزی کی رہلت پر مسحبی سماجی اور سیاسی حلقوں میں اسحار افسوس اور ان کے رہلت کو ایک ناقابل تلافی نقصان سے تعبیر کیا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں مختلف مسحبی سماجی اور سیاسی تنظیمیں جماعت اور شخصیات نے اپنی تازیاتی پیغامات جاری کی ہیں جن میں صدر جمعیت العلمہ اسنا اشریعہ کارکل حجت الاسلام والمسلمین شیخ ناظر مہدی محمدی اور اراکین فیروز احمد خان چیف ایگزگیٹیو کانسلر لطا خود مختار پہاڑی تشقیاتی کانسل کارکل مرکزی تبلیغات امام رضا سانکو انجمن صاحب زمان کارکل امام خمینی میموریل ٹرسٹ مجلس علماء اللہ انجمن اہل سنت والجماعت کارکل انجمن صوفیہ نوربخشیہ انجمن انقلاب مہدی سرو انجمن خدمت اجتماعی اور تعلیمی الہادی لہ حوزہ نیوز جنسی قوم دفتر جمعیت العلماء اسنا اشریعہ واحد مشہد مقدس انجمن بحبودی سادات مولانا امران رزا انساری سادر جمعو کشمیر شیعہ اسوسیشن حاجی انائت علی سابقہ چیرمن جمعو کشمیر لیجسلیٹیف کانسل ناصر اسلام وانی صوبہ سادر جمعو کشمیر نیشنل کانفرنس جمعو کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی حاجی محمد حنیفہ جان سادر نیشنل کانفرنس کارگل یونیٹ انڈیون نیشنل کانگریس کے سزلی صدر ناصر حسین منشی سابقہ ممبر اسمبلی کارگل ازغل علی کربلائی بارت جنتا پارٹی یونیٹ کارگل کانسلر یوربل تک و سابقہ سی ایسی کاجو احمد علی خان کانسلر کارگل ٹاؤن و سماجی رکھت حاجی محمد عباس عدلپہ سماجی کارکون اور کارگل دیموکریٹک ایلائنس میں جمعیت العلمہ اسناشریہ کارگل کے نوائندے سجاہ حسین کارگلی دیسٹرک پنچائت کارڈینیشن کمیوٹی کارگل شعبہ مکاتبی اسناشریہ جمعیت العلمہ اسناشریہ کارگل جوافریہ اکیڈمی موڈرن ایڈکیشن کارگل جوادیہ پروژیکٹ کیر الزہرہ گرلز هوم المنتظر اسوسیشن پشکم حجت الاسلام شیخ احمد ارمان امام جمعہ پشکم حجت الاسلام شیخ مصلافہ امام جمعہ یوربتا حجت الاسلام شیخ علی ناقی مبلغی امام جمعہ سنجق شیخ حسین خان برامو امام جمعہ دارو تبلیق دراس ریزا هلتکر اندریسورس فانبیشن کارگل اسناشریہ نیتوک جمیت العلمہ اسناشریہ کارگل خدمت گزاران احلی بیت سروے کمیٹی جمعیت العلمہ اسناشریہ اور انسار المہدی جوانہ اسناشریہ کارگل شامل ہیں